ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لرننگ زون بہت سارے بچوں کو جو میت کا سبجیکٹ ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی اگر وہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو درمیان میں جو ہے وہ الجبرا آ جاتا ہے جو کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ الجبرا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا کلاس سیون تک مجھے الجبرا جو ہے وہ بالکل نہیں آتا تھا میت کے اندر میں فیل ہوتا رہا ہوں ٹھیک ہے خود پرسنلی بتا رہا ہوں لیکن آٹھویں کلاس سے کلاس ایڈ کے بعد جو ہے الجبرا مجھے ایسے فر فر آنا شروع ہوئے اور پھر میرے میت میں ہنڈر پرسنڈ مارکس آنورڈ آتے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے الجبرا کے جتنے بھی بیسک رول ہیں الجبریک آپریشن کے جو رول ہیں چاہے وہ پلس کی ہیں چاہے وہ مائنس کی ہیں چاہے وہ دیوین کی ہیں چاہے وہ ملٹیپلیکیشن کی ہیں سارے کے سارے رول جہاں ایک سر نے ہمیں ایک دن سمجھائے ایک دن بلکہ پورا ہفتہ جو ہے وہ انہوں نے سمجھائے سمجھانے کے بعد جتنے بھی رول ہیں جب ہمیں سمجھ آگے اس کے بعد پھر ہمیں الجبرا جو ہے وہ ایسے ایسے ہم سوال کرتے تھے چھٹکی مارکے جیسے کہ میت کی کوسن سوال کرتے ہو میں کرتا ہوں اور اس کے بعد جب الجبرا سمجھانا شروع ہوا تو میت جو ہوا ایسے لگتا تھا جیسے اب کچھ بھی نہیں ہے بڑا ایسی سبجیکٹ ہو گیا جب میت آپ کا بہتر ہو جائے باقی سائنس کے سبجیکٹ بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں بیسیکلی بتانا ہے یہ چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ اس ڈیٹیل ویڈیو میں جو ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی بھی ہو سکتی ہے چالیس سے پہنٹالیس منٹ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے الجبیک بیسیک آپریشن کی جس میں ایڈیشن سبٹریکشن ڈوین ملٹیپلیکشن کا رول کو بیسیک سے اڈوانس لیول تک سیکھیں گے تو کیا آپ آج کے لیے ریڈی ہیں آواز کوئی نہیں آرہی زور سے بولیں جی بالکل اب آپ کی آواز آ چکی اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں